پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو میری ابھی کچھ ویڈیو ہے جو ہینا بشیر قتل کیس ہے اس کے بارے میں ہے آج اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا جو جج ریچرڈ مارک ہیں انہوں نے آج اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بعد جو محمد رسلان ہے اس کو پچیس سال عمر قید کی سزا سنائے گئی ہے اس میں جو بیس سال ہیں وہ اس کیس میں سنائے گئے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہینا بشیر کا اور جو پانچ سال ہیں وہ اس لئے سنائے گئے ہیں کیونکہ اس نے عدالت کو مسلیٹ کیا اب یہاں پہ بات یہ ہے کافی سار لوگ جن کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا تو یہاں پہ ایک لڑکی تھی جس کا نام ہینا بشیر ہے جس کا تعلق پاکستان فیصلہ بات سے تھا وہ یہاں پڑھنے کے لئے آئی تھی وہ ایک لڑکا کو محبت کرتی تھی جس کا نام محمد رسلان تھا کچھ ٹائم کے بعد جو محمد رسلان تھا وہ بھی اس کے پیچھے پڑھنے کے لئے یوکی آ گیا اب یہاں پہ آکے جو اس نے صورتحال دیکھی وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی تھی جو لڑکی تھی وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی جو لڑکا تھا اس کو کنونس کر رہا تھا کہ نہیں تم میں سے شادی کرو جب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کسی اور میں انٹریسٹڈ ہے جو لڑکی تو اس نے اس کو قتل کر دیا جس کے بعد کا ٹرائل چلا ایک سال کے بعد اس کا آج فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد اس کو پچیس سال کے سزا سنائی گئی ہے اب یہاں پہ ہم سب لوگ کے لئے سبق ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں کسی لڑکے سے محبت کرتے ہیں تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کی بات نہیں مانتا یا شادی نہیں کرتا تو ہم اس کو مار دیتے ہیں جبکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے اس کو مار دیا جس کے بعد اپنی زندگی بھی خراب کر لی اور اسی کے ساتھ جو آپ کے والدین تھے ان کی زندگی بھی خراب ہو گئی وہ لڑکی رہی نہیں اس دنیا کے اندر اب آپ کو سزا ہو گئی ہے تو جب آپ کی سزا ختم ہوگی تب تک جو آپ کی عمر ہے وہ گزر چکی ہوگی لہٰذا اس کیس سے اکلیں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو اکل لنی چاہیے تو ہم لوگوں کو سمجھ آجائے تو یہاں تک کہ تھی میرے بھی ایک ویڈیو تو براہ سے ملاقاتوں کے اس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لبنا خیال رکھے گا اللہ حافظ